موسیقی وزیراعظم عمران خان اور مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس کا ٹیلی فون ایک رابطہ مشترکہ مقاصد پر مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ حکومت کی ایک اہم ترجی ہے بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے جانب سے کی جانے والی حالیہ کوششوں کو سرہا وفاقی وزیر طبانائی حماد اثر نے پرسکون فرسہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ملکی معیشت کے حوالے سے بہت اچھی خبر آئی ہے گردیشی قرضے میں سالانہ 130 ارب روپے کی کمی ہو رہی ہے سنت میں 7.8 فیصد جبکہ خدمات کے شعبے میں 5 فیصد اضافہ ہوا لاہور میانی اور آرکلی بزار میں ہونے والے دھماکے سے بچے سمیت تین افراد جانبھاق اور 39 زخمی ہو گئے ٹپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ دھماکے میں انسانی جانوں کے نقصان کے علاوہ 6 موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہوئیں ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ دھماکے کی نوائیت کا پتہ لگائے جا رہا ہے اور شواہد اکھٹے کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے لاہور دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ان کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے اور زخمیوں کو علاج موالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان کی لاہور دھماکے کی مضمت انسانی جانوں پر گہرے دکھ کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے لاہور دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا انسان کیا وزیر مملکت براہ اطلاع فروخ حبیب نے بھی لاہور دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے کی تمام پہلوں سے تحقیقات کا عمل جاری ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے لاہور دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کر لی انہوں نے کہا کہ لاہور پشاور کراچی اور اسلام آباد میں بھی تھریٹ موجود ہے دہشتگردی کا خطرہ پہلے سے تھا تاہم رینجرز اور ایف سی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے نیجی فرم سے خریدی گئی ای وی ایم مشینیں قابل قبول نہیں ہوں گی الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس کو واضح کر دیا خط میں کہا گیا کہ بیرون ملک سے بھی مشینیں خریدنی ہو تو پیپرا روز کے تحت ای سی بھی ٹرینڈرنگ کرے گا سوابی میں منقضہ ورکرز کنونشل سے خدا کرتے ہوئے وسیر دفاع پر ویس کھٹک کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی اپنے احدث سے نائنصافی نہیں کی گھبرانہ نہیں مہنگائی امران خان کی غلطی نہیں ہے امران خان غریب اوام کو ریلیو دے رہی ہیں کراچی اور ہیدراباد میں آج سے انڈور ڈائننگ پر پابندی آئید نوٹیفیکیشن بھی جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی اور ہیدراباد میں انڈور تقریبات پر پندرہ فروری تک پابندی آئید کی گئی ہے جبکہ آؤٹڈور تقریبات میں ویکسینیٹیڈ تین سو افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے درخواست دسمبر کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مدنی گئی درخواست میں کہا گیا کہ بائیس روپے چوبیس پیسے میں فارنس آئل سے مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن شہری کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رک پولیس کے مطابق پولیس تفتیش میں سات مرکلزی مزیمان کے حتمی کردار کا تعیون کر دیا گیا ہے تمام سات مزیمان نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کر دیا مزیمان سے تفتیش مکمل ہونے پر انہیں گجر والا جیل میں منتقل کر دیا گیا کرونا نے کراچی، لاہور اور اسلام آبا سمیت ملک بھر میں ریکارڈ توڑ دیئے پہلی بار ایک ہی دن میں ساڑھے سات ہزار سے زائد کیسز ریبورٹ پنجاب میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید تیس افراج جان بحق ہو گئے اموات کے مجموعی تعداد 29 ہزار پیسٹھ ہو چکی ہے سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیراسی ہزار چار سو تین پنجاب میں چار لاکھ ٹاون ہزار آٹھ سو ناسی سلام آباد میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سیتالیس ملوچستان میں تینتیس ہزار آٹھ سو بارہ ازاد کشمیر میں چونتیس ہزار نو سو ستانوے اور گلگت برتستان میں دس ہزار چار سو سٹھ ہو چکی ہے اور کراچی میں سردی کی ایک اور نئی لہر آنے کے لیے تیار محکم موسمیات کی کل سے کراچی میں مزید تیز ہوایں چلنے کی پیش گئی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کی رفتار میں اضافے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا